میں سب سے پہلے تھی کہاں گا ویل پلیٹ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے بڑی یعنی کہ ریٹ کیا اور بڑی حمد کی بات اور سوچا اور جس طرح سے گین آئی اور وہ آئی فلٹ ہو آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے محمد جعوید میاداد السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید محمد جعوید میاداد جعوید میاداد کے نام سے مشہور ہیں وہ ایک پاکستانی کرکٹ کوچ کمنٹیٹر اور سابق کرکٹر ہیں جو اپنی غیر روایتی انداز کی کپتانی اور بلے بازی کے لیے مشہور ہیں ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے انہیں پاکستان کا اب تک کا عظیم ترین بلے باز کے طور پر بیان کیا اور ان کے ہم اثر آئین چیپل نے انہیں کرکٹ کی تاریخ کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک قرار دیا انہوں نے انیس سو پچھتر اور انیس سو چھانوے کے درمیان ٹیسٹ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں پاکستان کے لیے کھیلا اپنی منفرد تقنیق اور متاثر کن کنٹرول کے لیے مشہور میاداد نے کرکٹ کے تاریخ دانوں کے ساتھ ساتھ ہم اثروں سے بھی تاریفیں حاصل کی میاداد کو ای ایس پی ان لیجنڈز آف کرکٹ کی طرف سے اب تک کے بہترین کرکٹرز میں چورتالیسوے نمبر پر رکھا گیا ہے وہ پاکستانی ٹیم کے کپتان کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں وہ انیس سو چھاسی میں شارجہ میں ہندوستان کے خلاف اپنے تاریخی آخری گیند پر بڑے چھکے کے لیے بڑے پیمانے پر جانے جاتے ہیں جب جیتنے کے لیے صرف چار رنس درکار تھے اس انداز میں پہلی بار کوئی بین الاقوامی میت جیتا گیا تھا انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ میں بھی جاوید میاداد کا ایک بہترین کردار رہا تھا میاداد مختلف مواقع پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ رہنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اہم عہدوں پر بھی فائز رہے انہوں نے پاکستان کی قومی ٹیم کے ساتھ ساتھ تین کوچنگ کے فرائض انجام دیئے دوہزار نو میں میاداد کو آئی سی سی کرکٹ ہال آف فیم میں شامل کیا گیا تھا آئیے نظر ڈالتے ہیں اب جاوید میاداد کی ابتدائی زندگی پر جاوید میاداد بارہ جون انیس سو ستاون کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والدین پالن پور گجراد بھارت سے منتقل ہوئے تھے جہاں ان کے والد میاداد نور محمد پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے احمد آباد اور بڑودہ جیسے شہروں میں تائینات تھے جبکہ اسی وقت وہ شہر میں کھیلوں کے کلبوں کی نگرانی بھی کر رہے تھے نواب ان کے تین بھائی تھے جنہوں نے پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی انور میاداد، سہیل میاداد اور بشیر میاداد ان کے بھتیجے فیصل اقبال بھی ٹیسٹ کرکٹر ہیں جاوید میاداد نے کراچی میں سکول اور کالج میں تعلیم حاصل کی جاوید میاداد نے انیس سو اکاسی میں خالد سہگل اور فریدہ حیات کی بیٹی تاہیرہ سہگل سے شادی کی تھی ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں ان کے بیٹے جنید میاداد کی شادی ماروخ ابراہیم سے ہوئی ہے جو داؤد ابراہیم کی بیٹی ہیں جو ایک ہندوستانی مافیا کینگ ہے میاداد نے پریس کو بتایا تھا کہ ان کے بیٹے اور ابراہیم کی بیٹی کی ملاقات برطانیہ میں ایک ساتھ تعلیم کے دوران ہوئی تھی دوہزار گیارہ میں میاداد نے جیو ٹی وی کے لیے نات ریکارڈ کی تھی ان کے مداہوں نے ان کی اس کوشش کو بے حد پسند کیا تھا اور انہوں نے خوب پذرائی حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے مزید نات نہیں پڑی آئیے اب نظر ڈالتے ہیں جاوید میاداد کے شاندار ٹیسٹ کیریئر پر پاکستان کے پہلے ٹیسٹ کپتان عبدالحفیظ کاردار نے انیس سو ستر کی دہائی میں میاداد کو دیکھ کر ان کے بارے میں مشہور انداز میں پیش گوئی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ دہائی کی تلاش ہیں پاکستانی ٹیم میں ان کی شمولیت بزاتے خود ایک کارنامہ تھا مشتاق محمد، ماجد خان، صادق محمد، زہیر عباس، عاصف اقبال اور وسیم راجہ کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ کو توڑنا مشکل تھا لیکن میاداد کے خام ٹیلنٹ نے اسے ممکن بنایا اور وہ پاکستان کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ کا لازمی حصہ بن گئے انہوں نے نو اکتوبر انیس سو چھتر کو کذافی سٹیڈیم لاہور میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا انہوں نے اس میچ میں ایک سو ترے سٹ اور نوٹ آؤٹ پچیس رنز بنائے اور انیس سال اور ایک سو انیس دن کی عمر میں ڈیبیو پر سنچری بنانے والے سب سے کم عمر بلے واز بن گئے انہوں نے میچ میں ایک وکٹ بھی حاصل کی اور پاکستان نے یہ میچ چھے وکٹوں سے جیت لیا تھا اسی سیریز کے تیسرے میچ میں انہوں نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں دو سو چھے رنز بنا کر ڈبل سنچری بنائی انہوں نے جارج ہیڈلے کا سنتالیس سالہ پرانا ریکارڈ توڑا تھا اور ڈبل سنچری بنانے والے سب سے کم عمر کھلاڑی جن کی عمر انیس سال اور ایک سو چالیس دن تھی انہوں نے دوسری انکس میں پچاسی رنز بنائے اور ایک ہی میچ میں ڈبل سنچری اور سنچری بنانے کا منفرد کرنامہ انجام دینے میں ناکام رہے میاں داد سیریز کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے جنہوں نے پانچ انڈنگز میں ایک سو چھبیس اشاریہ کی آس سے پانچ سو چار رنز بنائے ان کی کارکردگی نے تین میچوں کی سیریز میں پاکستان کی جیت کو زیرو دو سے یقینی بنا دیا تھا انیس سو انہتر سے لے کر اسی میں آصف اقبال کی کپتانی میں پاکستان نے ہندوستان کا دورہ کیا اور ان کے خلاف چھے ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی میاں داد سب سے زیادہ مسلسل بلے بازوں میں سے ایک تھے جنہوں نے چار سو اکیس رنز بنائے سنیل گواسکر کے پانچ سا انتیس اور وسیم راجہ کے چار سو پچاس کے پیچھے انہوں نے اپنے کیریئر کے دو ہزار ٹیسٹ رنز مکمل کیے تھے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دینے کے لیے بتالیس ایننگز اور چوبیس میچ کھیلے اور ایسا کرنے والے تیز ترین پاکستانی بن گئے اسی سیزن میں میاں داد کو پہلی بار دورے اسٹریلیا کے خلاف پاکستان کا کپتان مقرر گیا گیا تھا انہوں نے سیریز میں چھاٹ اوور کی آس سے ایک سو اکاسی رنز بنائے جس میں اکبال سٹیڈیم فیصلہ بار میں نوٹ اوٹ ایک سو چھے رنز بھی شامل تھے اور پاکستان نے تین میچوں کی زیریز صفر ایک سے جیتی تھی انہوں نے تیسرے ٹیسٹ میچ کی پاکستان کی پہلی ایننگز میں ایک سو اٹھائیس رنز میں سے ساٹھ رنز بنائے جب وہ چار وکٹوں پر چودہ رنز بنا چکے تھے انہوں نے تیسرے ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کے آسٹریلیا کے دورے کے دوران میاں داد نے تین ٹیسٹ میچوں میں پاکستانی ڈیم کی کپتانی کی پرت میں پہلے ٹیسٹ کے دوران وہ ڈینس لیلی کے ساتھ ایک ناہوشکوار تنازے میں پھنس گئے جہاں دونوں کھلاری اس وقت رابطے میں آئے جب لیلی نے میاں داد کا راستہ روپ دیا جب وہ سنگل لے رہے تھے لیلی نے میاں داد کو لات ماری جس نے جواب میں اسے مارنے کی شکل دی ان کا بلہ پاکستان سیریز کے پہلے دو میچ ہار گیا تھا لیکن انہوں نے میل بورن میں ہونے والا تیسرا ٹیسٹ ایک ایننگز اور بیاسی رن سے جیتا اور سیریز ایک دو سے اپنے نام کی میاں داد نے پوری سیریز میں مسلسل بلے بازے کی لیکن بطور کپتان اپنے ساتھیوں سے تعاون حاصل نہیں کر سکے تھے انہوں نے پانچ ایننگز میں اکتالیس کی آسٹ سے دو سب پانچ رنز بنائے جس میں دو نصف سینجریاں بھی شامل تھیں سیری لنکا کے خلاف اسی سیزن کی ہوم سیریز میں انہوں نے تین ٹیسٹ میں ٹیم کی کپتانی کی حالانکہ لیلی میانداد تنازع کے بعد کھلاڑیوں نے ان کی کپتانی میں کھلنے سے انکار کر دیا تھا لیکن پاکستان نے یہ سیریز صفر دو سے جیت لی میانداد نے نیشنل سٹیڈیم میں بانوے رنز سمیت 35 کی آسٹ سے 116 رنز بنائے عمران خان کو 1982 کے دورے انگلینڈ کے لیے میانداد کے بعد نیا کپتان مقرر کیا گیا خان پہلی بار ٹیم کی قیادت کر رہے تھے پاکستان ٹین ٹیسٹ میچوں کی سیریز ایک دو سے ہار گیا میانداد نے 35.60 کی آسٹ سے 178 رنز بنائے دورہ کرنے والے آسٹریلیا کے خلاف اپنی اگلی سیریز میں انہوں نے کذافی سٹیڈیم میں تیسرے ٹیسٹ میں اپنی آٹھویں سینچری 138 رنز سکور کیے اور سیریز میں پاکستان کی مسلسل تیسری جیت کو یقینی بنایا سیریز میں ان کی کارکرددی پر کرکٹ علمناک وزڈن نے نوٹ کیا کہ وہ ایک بیندالاقوامی بلے باس کے طور پر اپنے قد میں مزید اضافہ کر چکے تھے ان کی جوانی کی جرعت اب تقنیقی قابلیت اور رنز کے لیے ناقابل تسخیر پھوک کی وجہ سے بدل رہی تھی انیس سو چوراسی اور اٹھاسی کے دوران میاں داد نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کی ہر ایننگز میں سینچریاں بنائی تھی انہوں نے نیاز ٹیڈیم ہیدراباد میں ایک سو چار اور ایک سو تین نوٹ آؤٹ رنز بنائے میچ کی دوسری ایننگز میں انہوں نے مدسر کے ساتھ تیسری وکٹ کے لیے دو سو بانہ رنز کی شراکت قائم کی جو اس وقت پاکستانی ریکارڈ تھا یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا ہزار میچ تھا وہ سیریز کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے جنہوں نے چوراسی سے زیادہ کی آسٹ سے تین سو تین تین تیس رنز بنائے پاکستان نے یہ سیریز صفر دو سے جی تھی میاں داد نے اسی ٹیم کے خلاف اگلی سیریز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی جو نیوزی لینڈ میں کھیلی گئی تھی وہ ان کے خلاف اپنی سابقہ فارم کو برقرار نہ رکھ سکے اور اٹھائی سے کم عوست کے ساتھ صرف ایک سو اٹھتیس رنز بنانے میں کامیاب رہے پھر آیا انیس سو پچاسی اور چھاسی کا دور سیری لنکا کے دورے پاکستان کے دوران ٹیموں کے ترمیان تین ٹیسٹ میچ کھیلے گئے پاکستان کی کپتانی کر رہے میاں داد نے اقبال سٹیڈیم میں پہلے ٹیسٹ میں اپنی تیسری ڈبل سینچری بنائی دو سو تین نوٹ آوٹ کے اپنی ایننگز کے دوران انہوں نے قاسم عمر کے ساتھ تیسری وگٹ کے لیے تین سو ستانوے رنز کی شراکت داری کی جنہوں نے ایننگز میں ڈبل سینچری بھی بنائی جو اس وقت تیسری وگٹ کے لیے مجموعی طور پر آٹھویں اور دوسری سب سے زیادہ تھی میاں داد کا تین ایننگز میں تین سو چھے رنز سیریز میں کسی بھی بلے باس کا سب سے زیادہ سکور تھا اور سکور کے لیے ان کی عوست ایک سو ترپن تھی اسی سیزن میں پاکستان نے سری لنکا کا دورہ کیا اور ان کے خلاف تین ٹیسٹ کھیلے پاکستان نے اپنی پہلی جیت انیس سو چیاسی کے شارجہ میں منعقضہ آسٹریلیا ایشیا کپ میں کسی بڑے ٹورنمیٹ میں ریکارڈ کی اور میاں داد نے بھارت کے خلاف فائنل میں نوٹ آوٹ ایک سو سولان رنز کے ساتھ اپنی ایننگز ختم کی اسے اب بھی ونڈے کرکٹ کی تاریخ کے سب سے تاریخی لمحات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور وہ قومی ہیرو بن گئے جاوید میاں داد پہلے اور دوسرے سچن ٹینڈل کر کھلاڑی ہیں جنہوں نے انیس سو پچتر سے انیس سو چھانوے تک چھے ورلڈ کپ کھیلے ہیں انیس سو اسی کے دورہ بھارت میں سیریز میں شکست کے بعد عاصف اقبال کی ریٹائیمنٹ کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میچ فکسنگ کے الزامات کے ساتھ ایک بائیس سالہ میاں داد کو پاکستان کا کپتان بنایا گیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں زہیر عباس، سرفراز نواز، ماجد خان اور وسیم باری جیسے سینئر کرکٹرز پر ترجیح دی جو اب بھی کھیل رہے تھے انہیں تھوڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لیکن بطور کپتان ان کی پہلی دو سیریز 1981 اور 82 میں آسٹریلیا کے خلاف جیت اور ویسٹنڈیز کے خلاف ایک صفر کی قابل اعتبار شکست شامل تھی آسٹریلیا کے ایک مشکل دورے کے بعد ان کی کپتانی کی مخالفت نے زور پکڑا اور ان کی پہلی کپتانی کی مدت سری لنکا کے خلاف اگلی ہوم سیریز کے دوران ختم ہوئی انہوں نے 1985 میں چھے مزید ٹیسٹوں میں پاکستان کی کپتانی کی اور اس کے بعد اپنی کیریئر کے اختتام تک عمران خان کے ساتھ بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کپتانی کی ذمہ داریاں نبھائیں پاکستان نے اپنے چونتیس ٹیسٹ میں سے چودہ جیتے اور چھے ہارے انہوں نے 1987 اور 88 اور 1992 میں انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز جیتنے میں ان کی کپتانی کی اور جب پاکستان کی کپتانی کی تو ایک بلے باس کی حصیت سے ان کی آسٹ صرف پچاس سے زیادہ تھی ایک روزہ کرکٹ میں انہوں نے باسٹ ایک روزہ بینو لقوامی میچوں میں پاکستان کی کپتانی کی جن میں سے انہوں نے چھبیس جیتے اور تیتیس میں شکست کھائی ان کی ایک بھی ایک روزہ بینو لقوامی سنچری بطورے کپتان نہیں بنی میاں داد انچان دفراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے تین کا زیادہ الگ الگ مواقع پر پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کی ہے وہ پہلی بار ستمبر 1998 میں کوچ مقرر ہوئے تھے ان کے دور حکومت میں پاکستان نے ہندوستان کو ہندوستان میں شکست دی تھی ہندوستان میں سیہ فریقی سیریز جیتی تھی ایشین ٹیسٹ جیتا چیمپینشپ اور اپریل میں 1999 کا شارجہ کپ جیتا عجیب بات یہ ہے کہ میاں داد نے 1999 کے کرکٹ ورلڈ کپ سے این قبل اپریل 1999 کے آخر میں پی سپی کو اپنا استیفہ فیکس کر دیا ان کے پہلے استیفہ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی بہت سے لوگوں نے ریچرڈ پائپس جو کہ ٹیکنیکل کوچ تھے اور سرفراز نواز جو کہ بولنگ کوچ کی خدمات کو ممکنہ وجہ قرار دیا میاں داد ان چھے پاکستانی کھلاڑیوں میں شامل تھے جنہوں نے لارڈز کے ہال آف فیم میں اپنا نام درج کیا 1986 میں انہیں صدر کا پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا تھا میاں داد چھے ورلڈ کپ مقابلوں میں شرکت کرنے والے تین کرکٹرز میں سے ایک ہیں دوسرے سچن ٹنڈلکر اور مِتھالی راج ہیں 1982 میں وزڈن نے انہیں سال کی بہترین کرکٹرز میں سے ایک قرار دیا جاوید میاں داد نے چھے ورلڈ کپ ٹورنمنٹس میں تیتیس میچوں میں سے ایک ہزار تریاسی رنز بنائے ہیں انہیں ای سی پی این نے لیجنڈ آف کرکٹ میں اب تک کا چورتالیس ماں بہترین کرکٹر بھی قرار دیا ہے وہ ڈبل سنچری بنانے والے سب سے کم عمر کھلاڑی ہیں انہوں نے جارج ہیڈلے کا سنٹالیس سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا میاں داد نے ایک روزہ بیندالعبامی مقابلوں میں مسلسل سب سے زیادہ نصف سنچریوں بنانے کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا ہے 1992 میں میاں داد کو صدر پاکستان نے ستارے امتیاز سے نوازا تھا جو پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا اعزاز ہے تو ناظرین یہ تھی اس مایا ناس کرکٹر جاوید میاں داد کی سوانے حیات اور ان کے ایک شاندار کیریئر پر ایک نظر امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا فیڈ بیک ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ